ایک بار کی بات ہے جاپان کی پہاڑیوں میں بسے ہوئے ایک گاؤں میں ہیروشی نام کا ایک آدمی رہا کرتا تھا جو کی اپنی بدھیمتہ، تیالو اور کڑی محنت کے لیے جانا جاتا تھا اس میں وہ نیچرل کرشوہ سا تھا جو لوگوں کو اس کی طرف آکرشت کرتا تھا پر ایک بات کی کمی تھی جو ہمیشہ اسے کھلتی بھی تھی کہ اسے کوئی سممان نہیں مل رہا ہے جس کا وہ حق دار ہے اور اس کی وجہ تھی اس کی چھے عادتوں کا ایک سبون جو اس کے وکاس میں بادھا ڈال رہا تھا ایک دن وہ ایک پہاڑ کی چھوٹی پر گیا جہاں پر ایک زین ماسٹر ایک سادھارن سے مندر میں رہا کرتے تھے وہ زین ماسٹر اس پورے شتر میں اپنی بدھی اور آتم گیان کے لیے پرسدھ تھے زین ماسٹر نے جیسے ہی ہیروشی ہوں اپنے سامنے آتے دیکھا انہوں نے بڑی ہی لمبی مسکان کے ساتھ ان کا سواگت کی اور اسے پریم سے بیٹھنے کے لیے کہا اس کے بعد ہیروشی دل کھول کر اپنے سنگھرش اور مشکلوں کی کہانی زین ماسٹر کو بتانے لگا وہ انہی سنگھرشوں کو اپنے جیون کا سب سے بڑی سمسیاں مانتا تھا اس کی سبھی سمسیاں کا مددہ کیول ایک تھا کہ اسے سممانت محسوس نہیں ہوتا تھا زین ماسٹر اس کی سبھی باتوں کو دھیان سے سن رہے تھے اور بیچ بیچ میں اپنا سر ہلائے جا رہے تھے جب ہیروشی نے اپنی بات ختم کر لی اور چھپ ہو گیا تب زین ماسٹر نے بہت شان اور سکھت آواج میں کہا پریے ہیروشی سممان ارجت کیا جاتا ہے دوسروں کا سممان پانے کے لیے تمہیں پہلے خود کا سممان کرنا سیکھنا پڑے گا اور ایسا کرنے کے لیے تمہیں چھے عادتوں کو پیچھے چھوڑنا ہوگا جو تمہیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں ہیروشی نے امید بھنی آنکھوں سے زین ماسٹر کو دیکھا کیونکہ وہ یہ جاننے کے لیے اُس سکھ تھا کہ وہ چھے عادتیں کون سی ہیں اور ان سے چھٹکارہ کیسے پایا جا سکتا ہے زین ماسٹر نے ان چھے عادتوں کے بارے میں بتانا شروع گیر زین ماسٹر نے کہا کہ پہلی عادت جو تمہارے کام میں سب سے بڑی بادہ ہے اور جو تمہیں چھوڑنے ہی چاہیے وہ ہے کام کو ٹالنا اپنے کام میں دیری کر کے تم خود کو آگے بڑھنے اور مہانتہ حاصل کرنے کے لیے اچھی تفسر سے دور ہو جاتے ہو کام کو ٹالنے کا ارت ہے اپنی سفلتہ کو ٹالنا یدی تم اس کام کو ٹال رہے ہو تو کوئی اور اس کام کو کر کے اس سفلتہ کو چھین ہی لے گا اور تمہارا سپنا صرف سپنا بن کر ہی رہ جائے گا اس لیے انشاشن اپنا ہو اور اپنی ذمہ داریوں کو پورے مند سے دیں بھاؤ دوسری عادت ہے لوگوں کو جج کرنے کی عادت ہم بینا کسی کو جانے بینا اسے اچھے سے پرکھے اس کے بارے میں ایک وشیش رائے بنا لیتے ہیں اور اکثر یہ رائے نکاراتمک ہی ہوتی ہے رائے بنانے کا مطلب ہے کہ ہم اس چیز یا اس انسان کو ویسا نہیں دیکھ پائیں گے جیسا وہ اصل میں ہے ہماری رائے ہمارے لیے بادہ بن جاتی ہے اور ہمارے لیے وہ انسان وہ وستو یا پھر پرستیتی کے مول سو بھاو کو سمجھنے میں اسفل ہو جاتے ہیں زین ماسٹر کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی بینا اچھے سے چانے بینا کسی پرستی کو اچھے سے سمجھے ہمیں اس کے بارے میں اپنی نکاراتمک یا سکاراتمک رائے نہیں بنانی چاہیے تیسری عادت زین ماسٹر نے بتائی کہ ہر چیز کے لیے دکھی ہونا بند کرو ہر چیز ہر استطی ہمارے نینتر میں نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہر چیز ہماری اچھا انسار ہوگی ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہی رہے گا جو ہماری مردی کے خلاف ہوگا اس لیے جو چیز تمہارے نینتر میں نہیں ہے اور جن کے لیے تم کچھ کر رہی سکتے اس کے لیے دکھی ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے چوتھی عادت ہے جلن اور عیرشہ کو دور کرو اور تمہارے اندر جو بھی شکایتیں تھیں جو بھی اسنتشتی ہے اسے ہٹا دو بے وجہ کی عیرشہ اور گصہ اپنے من میں رکھ کر ہم خود کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں اس کے کارن ہمارے بھیتر ڈر اور شنکہ پیدا ہوتی ہے جس سے بدھی دوشیت ہوتی ہے اور بھرم پیدا ہو جاتا ہے اور بھرم کی وجہ سے کسی بھی کام میں سفلتہ مل ہی نہیں پاتی اس لیے جتنا جلدی ہو سکے خود کو ان نکاراتمک عادتوں سے دور کرو پاچھوی عادت جسے تمہیں چھوڑ دینا چاہیے وہ ہے دوسروں کو دوش دینے کی عادت کسی بھی گلتی کا دوش دوسرے پر ڈال دینا بہت خراب عادت ہے اس سے سماج میں آپ کو بہت بری چھوی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمارا دھیان گلتیوں سے سیکھ کر گلتیوں کو چھپانے اور دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے جب ہمارے ساتھ کچھ بھی اچھا ہوتا ہے تو ہم اس کا شریع لینا نہیں بھولتے تو جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو اس کا دوش بھی ہمیں خود کو ہی دینا چاہیے دوسرے کو دوش دینا اسفل آدمی کی نشانی ہوتی ہے اسفل لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اسفلتہ کے لیے دوسرے لوگوں کو دوش دیتے ہیں کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کسی اور کی گلتی کی وجہ سے ہمارا کام بگڑ جائے لیکن جب کوئی ویکتی اپنی اسفلتہ کے لیے بار بار کسی اور کو دوشی بناتا ہے تو اس میں کسی اور کی نہیں بلکہ اس ویکتی کی سویم کی بھول ہوتی ہے اپنی گلتی کو مال لینے سے ہم چھوٹے یا کم تر نہیں ہو جاتے اس لیے اپنی اسفلتہ پر کسی اور کو دوشی ماننے سے اچھا ہے کہ ہم اپنی گلتی کو مانیں اور اس سے سیکھ کر آگے بڑھیں چھٹی اور آخری گلتی ہے دوسرے سے اپنی تعریف سننے کی عادت ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے اکثر کچھ نہ کچھ نیا کرتے رہتے ہیں ہر چیز کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں ہمارے بارے میں اچھا بولیں لوگ ہماری پرشنسہ کریں اور اگر اس کے بعد کسی بات کے لیے ہماری آلوشنہ ہو جاتی ہے تو ہم بہت دکھی ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے ہم لوگوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ جاتے ہیں اس لیے ہمیں دوسروں کی تعریفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی لوگوں کی تعریفیں پھوکلی ہوتی ہیں جو ایک پل میں ہمیں آسمان پر پہنچا دیتی ہیں تو وہیں دوسرے ہی پل ہمیں زمین پر پٹک دیتی ہیں اس لیے ہمیں لوگوں کی تعریف اور برائی سے کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے اور جو ہمیں پسند ہے صحیح لگتا ہے وہی ہمیں کرنا چاہیے بس شرط اتنی ہے کہ وہ نیتکتہ پر کھرا اترتا ہو ہیروشی نے زین ماسٹر سے کہا کہ آپ نے چھے بری عادتوں کے بارے میں بتا دیا لیکن پرانے عادتوں کو چھوڑنا اور نئی عادتوں کو اپنانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میرا پرشن ہے کہ آخر میرا من ان نئی عادتوں کو اپنانے کا ویرود کیوں کرتا ہے اور ان نئی عادتوں کو آسانی سے کیسے اپنایا جا سکتا ہے زین ماسٹر نے کہا کہ زیادہ تر لوگ عادتوں کو بدلنے میں اسفل رہتے ہیں کیونکہ ان کی نئی عادتوں کے ساتھ آواستوک امیدیں جڑی ہوتی ہیں جیسے اگر کوئی ویکتی صبح جلدی اٹھ کر ویعام کرنے کی عادت لگاتا ہے تو وہ یہ امید لگا لیتا ہے کہ اس کا یہ وزن تیزی سے کم ہو جائے گا یا پھر اس کا شریعت تیزی سے شکتشالی بن جائے گا جبکہ ایسا نہیں ہوتا ان دونوں ہی پریناموں کو حاصل کرنے میں سمیں لگتا ہے لیکن ہمارا من پہلے سے ہی یہ نشت کر لیتا ہے کہ پرینام کیسا ہونا چاہیے اور جب ہمیں ہماری امیدوں کے انسار پرینام نہیں ملتے تب ہم نراش اور پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی پرانی عادتوں میں واپس لوڑ جاتے ہیں لیکن جو ویکتی واسطوک اور صحیح امیدوں کے ساتھ نئی عادتوں کی شروعات کرتا ہے وہ نراش ہونے سے بچ جاتا ہے اور عادت بدلنے کے دوران اپنے آنترک ویرود پر کابو پا لیتا ہے اب اگلا پرشن ہے کہ عادتوں کو آسانی سے کیسے اپنایا جائے تو ایسا کرنے کے لیے پانچ آسان سے نیم ہے پہلا اپنے ویچاروں کو لکھو ان سبھی چیزوں کی پہچان کرو جنہیں تم بدلنا چاہتے ہو چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ان سب کو لکھو دوسرا نیم ہے چھوٹے قدم اٹھاؤ سب سے چھوٹی عادت کے ساتھ بدلاؤ کرنا شروع کرو اس بدلاؤ کو اتنا آسان بناو جسے تم منع نہ کر سکو ادھارن کے لیے ہر صبح کی شروعات دو منٹ کے دھنیواد کے ساتھ کرو یا پھر ہر صبح پانچ منٹ دھیان کے ابھیاز کرنے کا نرنے لو تیسرا نیم اپنے آلس اور ٹالمٹول کی عادتوں کو ختم کرو اور اس کے لیے سچیتن روپ سے اپنے کام کے پرنام کو کسی مزے سے جوڑو ادھارن کے لیے اپنے آپ سے کہو کہ جب میں صبح کا دھیان اور ویعام پورا کرلوں گا تب میں چائے پیوں گا یعنی کہ جب تم اپنے دھیان اور ویعام کے نیم کو پورا کرلوں گے تب ہی چائے پیوں گے اس سے پہلے نہیں چوتھا نیم ہے اپنے کام کو اپنی عادت بننے دو یعنی دوسری نئی عادت تب تک شروع مت کرو جب تک تمہارا یہ کام تمہاری عادت نہ بن جائے تمہاری دنچریہ کا حصہ نہ بن جائے پاچوی عادت ہے آبھار یا دھنیواد کا بھاو تم جس بھی چیز کی عادت کو اپنے جیون میں بڑھاوا دینا چاہتے ہو اس سے جڑی چیزوں کے لیے برہمان یا پھر تم خوش رہنے کی عادت کو وقصد کرنا چاہتے ہو تو ان تمام چیزوں کے لیے آبھار وقت کرنا شروع کر دو جن کی وجہ سے ہمارے جیون میں خوشیاں ہیں اور پھر تب تم خود دیکھو گے کہ وہ سبھی اچھی چیزیں کئی گناہ بڑھ کر تمہارے جیون میں واپس آنا شروع ہو جائے گی ایک بات ہمیشہ یاد رکھو جو لوگ نشکریہ اور سمبیدن ہین ہو کر پیٹھے رہتے ہیں وہ جو گلتیاں نہیں کرتے گلتیاں بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو کچھ نیا کرنے کا پریاس کرتے ہیں گلتیاں کرنا اور ان سے سیکھنا جیون کا ایک حصہ ہے اس لیے گلتیاں کرنے سے ڈرو مت لیکن ایک ہی گلتی کو بار بار دھوہراؤ مت کیونکہ ایک ہی گلتی کو بار بار دھوہرانا مرکتا ہے زین ماسٹر نے آگے کہا کہ اب میں تمہیں دس ایسے آسان عادتوں کے بارے بتاؤں گا جو ایک آسان اور ادھک ویوستت جیون جینے کے لیے ضروری ہے جب تم ان میں سے کچھ آسان عادتوں کو لاغو کر لوگے تو تم خود کو ایک نیانترن کی بھاونہ کے ساتھ دیکھ پاؤگے اور یہ پاؤگے کہ تم بنا تھکے پہلے سے بھی زیادہ کام کر رہے ہو حالانکہ تمہیں ان سبھی دس عادتوں کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے ان میں سے کچھ عادتیں دوسرے کی تلنا میں زیادہ لاغو ہوتی ہیں اب یہ تمہیں تیہ کرنا ہے کہ کون سی عادت اب تمہارے لیے کام کرے گی پہلی بات عادتیں اکھٹی کرو تمہارے کسی بھی اچھے وچار کام یا اچھے موقع کو کاغذ پر لکھنا شروع کرو اپنے ساتھ ایک چھوٹی ڈائری رکھنا شروع کرو دوسری عادت جب تمہارے پاس ساری جانکاری اور ساری چیزیں اکھٹا ہو جائیں تو اس کے بارے میں ٹھیک سے سوچو اور نینے لینے میں زیادہ دیری مت کرو ترنت نینے لو اور کام پر لگ جاؤ تیسری عادت ان تین وشیش کاموں کو لکھو جنہیں تمہیں ہر دن پورا کرنا ہے اور انہیں ہر آل میں پورا کرنے کا پریاس کرو چوتھی عادت ایک سمیہ میں ایک ہی کام کو کرنے پر دھیان لگاؤ کبھی بھی ایک ہی سمیہ پر ایک سے زیادہ کام مت کرو پاچھوی عادت چیزوں کو سرل اور سادھارن رکھو خاص کر اپنی اس سوچی کو جس پر تم اپنے لکش اور یوجناوں کو لکھتے ہو اپنی سوچی کو ایک دم اس پشت سرل اور آسانی سے پڑھنے لائک بناو چھٹی عادت اپنے کمرے اور کام کرنے کی جگہ کو ہمیشہ صاف سترہ اور ویوستت رکھو یا تھوڑا سمیہ نکال کر چلتے فیڑتے اپنے آس پاس کی چیزوں کو ویوستت کرنے کی عادت ڈالو سابتہ ہی لکشن نردھارت کرنا اور اسے بار بار جاشنا کہ وہ پوری طرح سے صحیح ہے اور لگے کہ کچھ بدلاؤ کرنا ہے تو تم وہ بھی کر سکتے ہو عادتوں کو آسان بناو کیول ضروری چیزوں کو دھیان کندرت کرو اور باقی چیزوں کو چھوڑ دو نوی عادت صبح اور شام کو سوسنگت دنچریق جس کا تم آنند لیتے ہو اسے بنائے رکھو کیونکہ یہی تمہیں بھیتر سے خوش اور ترو تازہ بنائے رکھے گی دسوی عادت تمہیں جس چیز کا پیشن ہے اس طرح کی عادت خوچو اپنا جیون ان چیزوں کے لیے سمرپت کرو جن کے لیے تم پیشن رکھتے ہو فالتو کی چیزوں اور کاموں کے لیے اپنی ارجہ اور سمیں کو برباد مت کرو تو یہ تھی یہ سبھی عادتیں جو تمہارے جیون ان کو بدل کر رکھ سکتی ہیں لیکن ان سبھی عادتوں کو ایک ساتھ اپنانے کی گلتی مت کرنا جب ایک عادت تمہاری دنچریہ کا حصہ بن جائے تب دوسرے کی طرف قدم بڑھانا اتنا کہنے کے بعد زین ماسٹر نے اپنی بات سماپت کی اور ہیروشی نے بھی زین ماسٹر کا دھنیواد کیا اور اپنے گھر آ کر زین ماسٹر دوارہ بتائی گئی سبھی باتوں کا پالن کرنے لگا